پہلے آپ کو بتاتے ہیں پیٹرول بہران کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن نے کل سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سوالے سے لاہور سمیت مل بھر میں پیٹرول پمپس سب سے غیر موینہ مدت کے لیے بند رہیں گے پیٹرولیوم ڈیلرز پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں فی لیٹر ایک روپے دس پیسے نقصان ہو رہا ہے ایسا کاروبار نہیں کرنا حکومت لائسنس کینسل کر دے بولے ڈیلر مارجن چھ فیصد ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے پیٹرول بہران کا خطرہ ہے سر پر منڈلانے لگا ہے پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن نے کل سے ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا لاہور سمیت مل بھر میں پیٹرول پمپس سب سے غیر موینہ مدت کے لیے بند رہیں گے پیٹرولیوم ڈیلرز پھٹ پڑے کہتے ہیں فی لیٹر ایک روپے دس پیسے نقصان ہو رہا ہے ایسا کاروبار نہیں کرنا حکومت لائسنس کینسل کر دے بولر ڈیلر مارجن چھ فیصد ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے ملک میں ایک کے بعد ایک بہران پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کا بڑا اعلان چھ بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کے عہدداروں کی لاہور میں پریس کانفرنس حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ڈیلر مارجن بڑھانے کا مطالبہ کیا لیکن منظور نہیں کیا گیا نقصان میں پیٹرول پمپ نہیں چلا سکتے اس لیے چھ بجے سے پیٹرول پمپ بند رہیں گے دیکھیں جی کل ہمارے چیئرمنس عبدالصمی خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کے عہدداروں نے مزید کہا فری لیٹر ایک ٹوپیہ دس پیسے کا نقصان برداشت کر رہے ہیں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے آپریشنل کاسٹ میں بھی کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے اسوسیشن کے عہدداروں کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر حماد عزر سمیت کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا لوگوں کی مجبوری کا احساس ہے لیکن اتنے نقصان میں پیٹرول پمپ نہیں چلا سکتے کیمرمن ندیم بٹی کے ساتھ اشرف محتاب لاہور رنگ دوسرے جانی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کا ہڈتال کا اعلان ہے شہر کے پیٹرل پمپ پر گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئی ہیں شہری شدید پریشانی کا شکار بھی ہیں حکومت سے اسطیفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کا ہڈتال کا اعلان سامنے آیا ہے شہر کے پیٹرل پمپ پر گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئیں شہری شدید پریشانی کا شکار ہے اسی بار میں مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عمر دراز اور عمران یوسف جی بتائے گا شیخ عمر دراز کے کیا صورتحال آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں شہری کیا کہتے ہیں پیٹرول ڈیلر اسوسییشن نے جو ہے کل صبح چھے بجے کے بعد جو ہے پیٹرول کی ترسیل بند کرنے کا اعلان کر دے گیا ملک بار میں نہ صرف لہور بلکہ ملک بار پیٹرول بند کرنے کا اعلان کیا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک روپے دس پیسے ہمیں پہلے ہی نقصان ہو رہا اس کے بعد گیس اور بجلی کی قیمتیں برنے کی وجہ سے ہمارے لیے پیٹرول کی قیمت اس قیمت میں سیل کرنا ممکن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مارجن بڑھا جائے ورنہ خرطحال کا سلسلہ یہ جاری دے گا گیر مہینہ مدت کا یہ اعلان کیا گیا ہے اگر بات کی جائے لہور شہر کے مختلف پیٹرول بند کرنے تو میں اس وقت گلبرک میں موجود ہوں یہاں پہ بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ پیٹرول دلوانے کے لیے پہنچ چکے اگر میرا کیمرا مین امین چودی آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نہ صرف موٹسیکل سوار بلکہ کار اور گاریوں لوڈر گاریوں اور بڑی گاریوں کے فراد جو ہیں وہ یہاں پہ پیٹرول دلوانے کے لیے پہنچ چکے ہیں ہم تو کہنا چاہوں ہمیں گھر سے باہر نکال دے وہ بہتر ہے پہلے پیٹرول انہوں نے ڈیٹھ سو تک لے آئے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے پیر آٹا مہنگا کرے ہیں پیٹرول مہنگا کرے ہیں آئی لائنوں میں کھڑا کر دے اب دوستوں کا پیٹرول دول ہے کتنے دن چلے گا صبح چھے بجے بند کرنے ہیں انہوں نے اس سے بہتر ان کو گاڑیوں کو آنگ لگا دیتے ہیں وہ بیسٹ ہے نہ پیٹرول دے رہے ہیں نہ کوئی اور چیز دے رہے ہیں مہنگاہی پہ مہنگاہی مہنگاہی پہ مہنگاہی کدھر امران خان ہمیں سہولت دے رہا ہے خدا کا نام امران خان صاحب ہاتھ چھوڑے چلے جاؤ اس دنیا سے چلے جاؤ بہتر ہے اتنا کہا سکتے ہیں جی بلکل جیسا کہ یہ اپنے پیٹرول نہ صبح جو پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اس وقت جو ہے پیٹرول تھوڑا گلوا لی گیا ہے لیکن کہنا کہ ہمیں پریشانی کا سامنا ہے اور بھی یہاں پہ شہری موجود ہیں جی امر دراز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کا ہرتال کا اعلان ہے شہر کے پیٹرول پمپس پر رش لگ گیا ہے مزید اصلہ جان لیتے ہیں امران یوسف سے امران بتائیے گا آپ اس وقت پیٹرول پمپ پر موجود ہیں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کی جانب سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے عوام پر ایک اور بہران جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اور کل بروز جمعہ رات صبح چھے بجے سے لے کر جو ہے غیر موجودہ مدد کے لیے پاکستان پیٹرول پمپس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جیسے کہ میرا کیمران دکھا سکے یہاں پاکستان پیٹرول پمپس میں لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد پر پٹرول پمپ آ کر پٹرول دلوارے میں ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر پٹرولیم اسوسیشن کی جانب سے کل صبح پٹرول بند کرنے کا فیصلہ ہے پاکستان بھر میں پٹرول نہیں ملے گا کل صبح چھے بجے سے اور یہ جو اس کی مدد ہے یہ غیر موجودہ مدد کے لیے تو کیا کہنا چاہیں گے بھائی میرے بات سیمپل سی ہے کہ قصور وار کون ہے قصور وار ہم لوگ خود ہیں ہم لوگ انیل پور جیسا ہے نا ہمارے پاس سی ایم انیل پور دیکھا نا اس کی فیلم دیکھیا نا ایسا سی ایم چاہیے ہمارے پاس جو بھی آتا ہے وہ ہمیں بس کھاتا ہی جاتا ہے کھاتا ہی اللہ ہی بات ہوئے ہمارا اللہ ہی آف ہوتا ہے بس سیمپل سی بات ہے اس کے آگے کونکس بھی نہیں تو شہری کا کہنا ہے جیسے ہمارے پاس وزیر اعلا وزیر اعظم آتے ہیں وہ کھانے پینے والے ہوتے ہیں ایک اور شہری ہیں ان سے بات کرتے ہیں پٹرولیم آسوسییشن نے صبح چھ بجے جو ہے پٹرول باندھ کرنے کا فیصلہ کیا کیا کہنا چاہیے سر لوگوں کو کاروبار خراب ہوں گے آپ کو پتا لوگ کاروبار تیل ملے گا تو لوگ کاروبار میں جائیں گے ظاہر جیسے ہی ہے نا تو دیکھیں آپ اب بھی تیل نہیں دے رہے کہنے جائیں ہی ملے گا تو کام کاروبار سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ پٹرول انتہائی نسیسری چیز ہے بہت شکریہ عمران یوسف آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان پٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن نے ہرٹال کا اعلان کر دیا ہے شیخ عمر دراس اور عمران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ شہریوں کا کیا ردعمل سامنے آ رہا ہے پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں قیمتوں میں کمی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے قرارداد جب بیانوسرت نے جمع کرائی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ عوام ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے حکومت نے پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے قیمتوں میں اضافے کی ٹھان لی ہے مہنگائی سے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے حقیقے اقدامات کرے حکومت محشت برباد کر چکی ملک کو معاشی دلدل سے نکالنا آسان نہیں شہباز شریف نے کہا حکمران لوٹو اور پھوٹو کے اصول پر چل رہے ہیں دسمبر میں مہنگائی بم پھینگنے کی تیاری افسوسناک ہے شہباز شریف نے گیس بہران پر عدیمل دیتے ہوئے کہا گیس بہران سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تریک انصاف کس طرح ملک چلا رہی ہے ایک بہران کے بعد دوسرا بہران جنم لے رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات اور بزلی کی قیمتیں کم کی جائیں قیمتوں میں کمی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے قرارداد جب بیانوسرت نے جمع کرائی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ عوام ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی ہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے قیمتوں میں اضافے کی ٹھان لی ہے مہنگائی سے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے حقیقے اقدامات کرے حکومت محشت برباد کر چکی ملک کو معاشی دلدل سے نکالنا آسان نہیں شہباز شریف نے کہا حکمران لوٹو اور پھوٹو کے اصول پر چل رہے ہیں دسمبر میں مہنگائی بم پھینگنے کی تیاری افسوسناک ہے شہباز شریف نے گیس بہران پر عدیمل دیتے ہوئے کہا گیس بہران سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیرے کے انصاف کس طرح ملک چلا رہی ہے ایک بہران کے بعد دوسرا بہران جنم لے رہا ہے